اسلام علیکم دوستو میں ہوں ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ارمان اردو پوائنٹ تو دوستو آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک اول موبائل انباکسنگ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انباکس کریں گے نوکیا کے مارڈل 130 کا نوکیا 130 کا تو یہ پاکستان سمیت انڈیا اور اسی طرح پوری دنیا میں یہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے یہ بارفون ہے اور کلر سکرین ہے اس میں اور کلر ڈسپلی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 1020 ایم ایچ کی بیٹری ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے یہ ڈوال سم ہینڈ سٹ ہے اور آپ ایک ٹائم میں دونوں سمیں ایک ٹائم آپ اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ دو سمیں نظر آرہی ہیں یہ سم مان سم ٹو کا اپشن ہے تو آج ہم اس کی انباکسنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ پیکنجنگ یہاں سے انتار لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ہم باقی چیزیں دیکھیں یہ تو یہاں پہ اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے نوک کر لیتے ہیں یہاں سے مجھے یہ ورنٹی کارٹ مل گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں سے اس کی جگہ بن گئی ہے تو یہاں سے اس کو ہم یہاں سے ریمووٹ کا دیکھیں دیکھیں یہ میں نے اس کو یہ پیکنگ کو یہاں سے ہٹا دیا Kalau اور اس کو بھی اب ہم سائٹ پہ رخ لیتے ہیں اس کے بعد چیزیں یہدھیں ہے ہم راہ ہینڈ سیٹ آ اور اس furniture lens اس میں جو ہے ہم اس سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ میں نے اس کو بائی کیا ہے ریڈ کلر میں میڈ ان ویتنام آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو ہے یہ پاکستان سے اپروو ہے یہ پی ٹی اے کی آپ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور اسی طرح یہاں پہ اس کے ایمی آئی کوڈ ہے ایمی آئی کوڈ تو اس طرح اس کے ہم بیک سائٹ پہ جاتے ہیں تو بیک سائٹ پہ آپ کو دیکھتے ہیں جی نوکیا وان تھرٹی ڈوال سیم ہے اور اس کا کیمرہ وجی ہے بلوٹوٹس میں اس کا ورجن ہے 3.0 اور اس کا ٹاک ٹائم جو ہے وہ 22 گھنٹے ہے اور اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپ ٹو گیارہ شریع پانچ آور پلی بیک ویڈیو اگر اس میں آپ ویڈیو پلی کرتے ہیں تو آپ وہ گیارہ گھنٹے تک دیکھ سکتے ہیں لائیو اس کے بعد ایف ایم ریڈیو ہے اور ایم پی تری پلیئر ہے گیمز ہیں جو بلٹ ان گیمز ہیں اس میں آپ مزید گیمیں بھی انسٹال کر سکتے ہیں مایکرو یو ایس پی کنیکٹر ہے مایکرو ایس ڈی کار سپورٹ اپ ٹو تھرٹی ٹو جی بی جو کہ بہت اچھی کپیسٹی ہے اس ہینڈ سٹ کی تو چلیے اس کو ہم یہاں سے ان باکس کر لیتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس ہینڈ سٹ میں کیا کیا چیزیں نوکیا نے پروائیٹ کی ہیں تو یہاں پہ بھی ایک سیل لگی ہوئی ہے تو ہم یہاں سے اس کو ایسے جنوب کر لیں گے اس کے بعد یہ پیکلنگ یہ دیکھیں یہ اوپن ہوگی اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں نوکیا کا ہمارا ہینڈ سٹ ملا ہے تو یہ جیسے میسک ایکسپیکٹ کر رہا تھا جیسے یہ یہاں پہ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ تھا کہ سامنے گری کلر تھا اور بیک سائیڈ پہ ریڈ کلر تھا تو میں اسی کلر کی یہاں پہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا نوکیا کی طرف سے لیکن یہ انہوں نے ریڈ دیا ہے یہ سامنے سے بھی ریڈ ہے اور بیک سائیڈ سے بھی ریڈ ہے تو ابھی ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ کے جو ہے باقی چیزیں بسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں دبے میں ہمیں اور کیا کیا چیزیں ملی ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ 0.5 ایمپیر کا جو ہے وہ ہمیں ملا ہے یہاں پہ چارجر تو یہ ٹھیک ہے نارمل چارجر ہے اور اس کے بعد جہاں پہ ہمیں ہینٹ فری ملی ہے یہ بھی نارمل ہینٹ فری ہے جو کہ اس طرح کے تمام نوکیا کے بعد فون کے ساتھ آتی ہے بٹنوں والے فون کے ساتھ اور اس میں یہ آپ کو یہ یوزر منیو مل جاتا ہے یہ دیکھیں دول سیم یوزر گائیڈ اور اس کے ساتھ یہ ہمیں بیٹری ملتی ہے تو ہم اسے ٹپے کو ہم تھوڑا سا سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہ دو چیزیں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پہ بیٹری کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ بیٹری آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایل فائیو سی یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے بی ایل فائیو سی جو ہے وہ ٹیکنالوجی یا بیٹری جو ہے وہ اس ہینٹ سیٹ کے ساتھ دی ہے کیونکہ فور سی تو اب بہت پرانی ہوگی اب اس کو چاہیے تھا کہ یہ بی ایل سی فائیو کے ساتھ ہی آئے تو اس کے بعد یہ ہمارا ہینٹ سیٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو میں اس کا یہاں پہ جو ہے زوم کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کیز بہت کپیسٹریٹیو ہیں بہت اچھے ہیں نرم ہیں سوفٹ ہیں اور یہ ربڑ کے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ اور زوم کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو آواز نہیں آرہی پریس کرنے کی تو یہ چیٹنگ کے لیے بہت اچھا ہینٹ سیٹ ہے اگر آپ صرف اس کو چیٹنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گریپ بہت اچھی ہے آپ اس کو جو ہے ایک ہاتھ سے بھی اس کو ٹائپنگ کر سکتے ہیں کچھ بھی میسج جا کر آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو اور کال کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے ایکسپیرینس اس کا اس کے بعد یہاں پہ یہ مائک ہے آپ کا جب آپ کال پہ بات کریں گے تو یہاں پہ یہ مائک یوز ہوگا اور اس کے بیک سائٹ پہ آپ نوکیا کی برینڈنگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ اس کا یہ سپیکر ہے جو کہ بہت اچھی کوارٹی کے ساتھ یہ دیا گیا سپیکر ایف ایم کے لئے بھی یہی استعمال ہوگا کال کی یہ جو رنگر ہے وہ بھی یہی ہے اور یہ ہمارا کیمرہ ہے جو کہ وی جی کیمرہ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ 3.5 ایم ایم کا آڈیو جیک مل جاتا ہے اور درمیان میں فلیس لائٹ ہے اور یہاں پہ ہمیں چارجنگ پورٹ اور یو ایس پی پورٹ ملتی ہے تو یہاں پہ آپ چارجنگ کر سکتے ہیں تو اس کو ابھی ہم یہاں سے جو ہے اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں سم انسٹ کرنے کے بعد جو ہے سم انسٹ کو رمو آن کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں جیسے ڈپک کے اوپر لکھا ہے کہ یہ مایکرو سم جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے لیکن یہاں پہ آپ جو ہے فل سم جو اس کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو ایک سم جو ہے وہ انسٹ کر کے دکھاؤں گا تو میرے تھا کہ یہاں پہ یہ اس طرح کی شاید یہ وری سیم استعمال ہو لیکن یہ آپ اس طرح کی فول سیم یہاں پہ انزرٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سیم زونگ کی جو سیم ہے اس کو انزرٹ کر دیا اور یہاں پہ باقی ڈیٹیلز ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم بیٹری کو جو ہے یہاں پہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فرس ٹائم ہم اوپن کرتے ہیں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی یہ فرس ٹائم ہمارا ہنڈ سے جو ہے یہ آن ہو گیا اس کا ہم بیک کور لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس پہ ہم سیٹنگ یہاں پہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جونگ کی سیم ہے تو ہم یہاں پہ منیو میں جاتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کونٹیک کا ہم کتنے سیف کر سکتے ہیں تو اس میں کونٹیکٹ کی جو ہے کپیسٹری ہم دیکھ لیتے ہیں میمری سٹیٹس تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ دو ہزار فری جو ہیں وہ آپ یہاں پہ موبیل نمبر سیف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ جاتے ہیں جی تو یہاں پہ ہم میسج کی کپیسٹری دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ نہیں ہوگی میسج کونٹر سیفیس ڈاٹ کام اور ڈسٹیٹیوشن لسٹ تو یہ کہاں پہ چیک ہوگا یہاں پہ نہیں چیک ہو رہا کہ میسج کی کپیسٹری ہے تو اس کے بعد جو ہے تقریباً اس میں زیادہ نہیں تو دو سو ستر پجتر میسج جو ہیں وہ تمام نوکیا کے جو ہیں وہ اس طرح کے ہینڈ سے سپورٹ کرتے ہیں تو یہ اوورال اسکسپیرنس اس کا بہت اچھا ہے اور اس میں جو ہے اب مزید ہم دیکھ رہتے ہیں یہاں پہ شارٹکٹ کیز ہیں مینیو ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ایف ایم ریڈیو ہے میسجنگ ہے میوزک کے لیے علیہ دہ ہے کیمرہ ہے اور گیمز ہیں گیمز میں آپ کو یہ سنیک ایک سنیز یہ اب مل جاتی ہے جو کہ یہ نوکیا کی پہچان ہے ہینڈ سیٹوں کی ائر سٹرائک ہے ڈیجر دیش ہے تو یہ بہت اچھ گیم ہے تو یہ آپ اگر اس کے زیادہ ٹائم پاس کریں گے تو بہت اچھا ایکسپیرنس رہے گا آپ کا اور یہاں پہ جو بہترین چیز ہے وہ وائس ریکارڈر آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے جس کو آپ کار ریکارڈنگ کے لیے بھی استعمار کر سکتے ہیں اور وائس ریکارڈنگ کے لیے بھی استعمار کر سکتے ہیں اور اس میں بیٹوس کا اپشن بھی باہر ہی مل جاتا ہے آپ کو کیا بات ہے کالکولیٹر بھی باہر ہے فلیس لائٹ کا بھی اپشن باہر ہی ہے سیٹنگ ہے زون کی ذیمہ اور یہ ساری چیزیں ہیں تو دوستو یہ تھی ماری آج کے انباکسنگ امید کرتے ہیں آپ کو جس میں کافی مزہ آیا ہوگا انباکسنگ کو دیکھ کر اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کا شکریہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگہ بان